اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں کوشش یہ کروں گا کہ میری جو ریویو ہوگی وہ بہت مختصر ہوں میں کوشش کروں گا کہ پانچ سے چھ منٹ کے اندر میں اس کتاب کو ریویو کروں تاکہ آپ لوگوں کو صرف اس کا ایک بریف سمری مل جائے کہ اس کتاب کے اندر ہے کیا باقی میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھئے گا تو اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ جب میں مارکٹ میں گیا تو میں نے تین کتاب ساتھ خریدی تھی ایک دسائلنٹ پیشن دوسرا وین بریت بکامزیر اور تیسرا جو میں نے کتاب خرید آتا روبین شرمہ کا ہو ویل کرائے وین یو ڈائے لیکن ان تینوں میں سے یہ جو دسائلنٹ پیشن تھا ایٹ ایز این امیزنگ رائٹ اف اس کتاب میں دو مہن پروٹاگونیسٹ ہیں ایک ہے ایلیسیا جو کہ ترٹی تری یارز ینگ یونک اکمپلشٹ پینٹر ہوتی ہے اور دوسرا اس کتاب میں ایک لنڈن بیس سائیکو تیرافیس ہے ڈاکٹر تیو فوبر یہ دونوں اس کتاب میں مین پروٹاگونسٹ ہیں ایلیسیا جو ہوتی ہے اس کا جو ہسپنڈ ہوتا ہے وہ ایون پروٹاگرپر ہوتا ہے اور دونوں کی کافی محبت ہوتی ہے لیکن ون ڈے ہی سڈنلی کلز ہی اور وہ اس کی چہری پر پانچ بولٹس مارتی ہے اور اس طرح سے وہ مر جاتا ہے اور جب پولیس آتی ہے تو وہ ایلیسیا کو پکڑ لیتی ہے اور وہ اس کو جیل میں لائے جاتا ہے لیکن ایلیسیا کچھ بولتی نہیں ہے پھر اس کو ایک سائیکلوجیکل یونٹ میں لائے جاتا ہے تاکہ اس کی سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ کی جائے اب اس کتاب میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ کتاب تین سو پیجز تک آپ کو کچھ نہیں بتایا آپ کو میسٹری میں رکھا جاتا ہے کہ اس کتاب میں ہو گیا رہا ہے پیج تین سو چار سے آگیا آپ کو توڑا بہت یہ تیم جو ہے وہ ریویل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جب وہ ایک سائیکلوجیکل یونٹ میں ہوتی ہے تو اسی ہاسپٹل میں اس دن سے پہلے چھ سال پہلے ڈاکٹر تیو فوربرم نے جوب کے لئے اپلائی کیا ہوتا ہے لیکن اس کو جوب نہیں ملا ہوتا ہے بائی دن اور چھ سال بعد اس کو جوب مل جاتا ہے اسی ہاسپٹل میں اس کو ایلیسیا میں کافی انٹرسٹ ہوتا ہے ایلیسیا کی کیس کے ساتھ کافی آپسس ہوتا ہے وہ ایلیسیا کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایلیسیا سے وہ پوچھ گچھ شروع کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی فیملی کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے اس کے برادرز اس کی بہنوئی اس کے سیسٹر کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے لیکن ایلیسیا کچھ بھولتی نہیں ہے پھر وہ ایلیسیا کی ڈائری دیکھتا ہے جس میں ایک فوٹر ایٹ ہوتا ہے جو کہ ایلیسی ایٹ ایک پرانی قصہ ہوتی ہے جس میں ایک عورت مرڈر کے بعد چھ سال تک وہ خاموش رہتی ہے تو یہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے ڈاکٹر تیو فوربر اس کو بہت سارے پرسنل چیزیں بھی بتانا شروع کرتا ہے تاکہ وہ کچھ بولے وہ اس کو اپنی بیوی کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کی بیوی کیٹی ایک ایکٹریس تھی لیکن ون ڈے شی چیٹس آن ہم اور اس کو جو تھا ایک بندے کے ساتھ پکڑا گیا جس کا نام تھا گیبرل یا جیبرل انٹرسٹنگلی یہاں پر سٹوری کافی ٹویسٹ لیتی ہے اور یہ گیبرل جو بندہ ہوتا ہے یہ ایلیسیا کا ہسپنڈ ہوتا ہے اور جب ڈاکٹر فوربر اپنی وائپ کو اس بندے کے ساتھ دیکھتی ہے تو وہ اس افیر کو ڈسکلوز کرتی ہے کرتا ہے اور اسی طریقے سے یہ جو عورت ہوتی ہے گیبرل کی وائپ جو کہ ایلیسیا ہوتی ہے بائی دن وہ اس سے پرداشت نہیں ہو جاتا اور وہ اپنے ہسپنڈ کو شوٹ کرتی ہے لیکن یہ چیز یہاں تک اس ڈاکٹر فوربر کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ وہی عورت ہے اور جب اس کو یہ بتایا جاتا ہے تو یہ جو ساری میسٹری وہاں پر ریویل ہو جاتی ہے اور دونوں نے چونکہ اس کیس میں دونوں کمبائنلی انوالڈ تھے لیکن دونوں ایک دوسرے سے خبر نہیں تھے کہ یہ دونوں وہی لوگ ہیں جو وانس انوالڈ ان دیٹ مرڈر تو بہت انٹرسٹنگ کتاب ہے اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے تو میں اس کو پائف سٹار دوں گا کیونکہ ایٹیز اے سائیکلوجیکل تریل اور بڑا مزہ آیا مجھے اس کو پڑھنے میں اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو ضرور پڑھئے گا نیکس ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال لکھے گا ایویل بی بیک سون تیل دیٹ ٹائم اللہ حافظ